بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباد سمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ایک افتگو ہے آشور کے دن ایک خطبہ میں امام مظلوم علیہ السلام کی بدعا دوستو امام علیہ السلام اپنے خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے اور اب تم ابن حرم اور اس کے پیروکاروں کے مددگار بن گئے ہو اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے ہاں خدا کی قسم تمہاری دھوکہ دہی اور بے وفائی مشہور ہے یہ تمہاری جڑوں میں پیوستہ ہے تمہاری شاخوں نے اسے وراست میں پایا ہے اسی کے ساتھ تمہارے دل پر وان چڑتے ہیں اور اسی کو تمہارے سینے چھپائی ہوئی ہیں تم بدترین پھل ہو جو اپنے باغبان کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور غازموں کے لیے خوش مزا ہوتا ہے خدا کی لانت و ان لوگوں پر جو مضبوط کول و قرار کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں حالانکہ تم لوگوں نے اہد و پیمان پر خدا کو بھی گواہ اور زامن کرا دیا تھا خدا کی قسم تم ہی وہ اہد و پیمان توڑنے والے ہو دیکھو پست اور فروائیہ باپ کے پست اور کمینے بیٹے ابن زیاد نے مجھے دو میں سے کسی ایک بات کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے کہ یا تو تلوار اٹھا لوں یا زلت قبول کر لوں ممکن یہی کہ ہم زبل زلت قبول کریں خدا اس کا رسول پاک و پاگیزہ آغوش اور انچی ناک غیرت مند نفس قطنہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم عزت کی موت پر کمینوں کی اطاعت کو ترجیح دیں یاد رکھو میں نے تمہیں سب کچھ بتا کہ خجت تمام کر دی ہے اور تمہیں متنبع بھی کر دیا ہے ہاں عوان و انسار کی کمی اور مددگاروں کے موں موڑ لینے کے باوجود میں میں اسی مختصر کمبے کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں اس کے بعد امام علیہ السلام نے درجہ زیل اشار پڑے اگر ہم دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو یہ نئی بات نہیں ہم تو پہلے بھی کامیاب ہوتے رہیں اور اگر شکست کھا جائیں تو تب بھی وہ ہماری شکست نہ ہوگی خوف اور بزدلی ہمارا شیوہ نہیں لیکن اس وقت ہم حوادث کی ذت پر ہیں اور بظاہر ہمارا دشمن فائدے میں ہے ہماری مصیبت پر خوشیہ منانے والوں سے کہو کہ وہ بھی ایک دن ایسے ہی آلات کا سامنا کریں گے جب دوسرے ان کی مصیبت پر خوشیہ منائے گے کیونکہ موت کا اونٹ ایک در سے ہٹ کر دوسرے کسی در پر بیٹھ چاہتا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد تم اتنی دیر ٹک سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے یہاں تاکہ حوادث کی چکی تمہیں پیر کر رکھ دے گی اور جس طرح چکی کا مرکز مسلسل گردش میں رہتا ہے اسی طرح بھی چکر میں راؤ گے یہ وہ وعدہ ہے جو میرے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر مجھ سے نگل کیا ہے آپ تم اور تمہارے شریک ایکہ کر لو اور تم پر کوئی بات مخفی نہ رہے میرے بارے میں اپنے باطل ارادے کو جامع عمل پہناو اور مجھے ذرا محلت نہ دو میں تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کا مالک ہے بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور ابن سعید کی سپاہ کو ان الفاظ میں بدعا دی بارے لا ان پر آسمان سے ہونے والی بارش روک دے انہیں ایسے کہت سے دوشار کر جیسا کہت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا ان پر قبیلہ سقیف کے جوان کو مسلط کر دے جو انہیں زلط و خاری کا مزہ چکھا دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے یعن تک کہ قتل کا بدلہ قتل سے اور چوڑ کا بدلہ چوڑ سے نہ لے لے میرا اور میرے انصار اور اہل بیعت کا انتقام ان سے لے لے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہمیں چھٹھایا اور ہماری حمایت اور مدد سے گریج کیا تو ہی ہمارا پروردگار ہے ہم نے تجھ ہی پر تبکل کیا اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے دوستو آخر میں شکریہ دو کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب خطبات و فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ تک کربلا سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجاہ کر گیا یا ولی المظلمین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا رب محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد و عجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم